لاہور کے علاوہ دیگر اصلا میں بھی جالی اسلحہ لائسنس کی بھرمار ہے محکمہ داخلہ نے تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو تحقیقات کا حکم سادر کر دیا اس کے تفیلات فاروق احمد بوتلا بتا رہے ہیں جی بتائیے فاروق احمد بوتلا شوید نظامی محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جالی اسلحہ لائسنس کی خلاف کو اقدامات جاری ہیں اور اس میں مزید جو پیشرف سامنے آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لاہور کے جو ڈیپٹی کمیشنرز آفیس سے انکشاف کیا گیا تھا کہ وہاں پر سینکرنہ ایسے غیر خانونی اور جالی اسلحہ لائسنس کا اجراک کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب محکمہ داخلہ پنجاب نے جیگر جو ازلا ہیں پنجاب کے 25 ازلا لاہور کی علاوہ وہاں پر بھی تمام جو ڈیپٹی کمیشنر آفیسز ہیں وہاں سے جالی اسلحہ لائسنس کے اجراک انکشاف کیا ہے اس حوالے سے باقایتہ طور پر محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے تمام ڈیپٹی کمیشنرز جو پنجاب کے ہیں ان کو ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تمام ڈیپٹی کمیشنرز جو ہیں وہ اپنے اپنے ازلا میں اپنے اپنے دفاتر میں جالی اسلحہ لائسنسز اور غیر قانونی اسلحہ لائسنس کے حوالے سے تحقیقات اور جانچ پردال کریں تمام ریکارڈ اپنے قبضے میں لے کر مکمل مفسر ایک ریپورٹ تیار کریں اور محکمہ داخلہ کو عرصہ کریں تاکہ جو اسلحہ لائسنس کے حالے سے جال سازی کے اقناعات انتداز کیا جائے اور اس کی باقایتہ طور پر روگ تھام کی جائے برقایتہ طور پر اس کا بندوبست کیا جاستہ کی حوالے سے جو ہے تیس مہی تک تمام جو متعلقہ ازلا میں ڈیپٹی کمیشنرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ تیس مہی تک تحقیقات مکمل کر کے ریپورٹ محکمہ داخلہ کو بجوائیں تاکہ آئندہ کا لائے عمل اختیار کرتے ہوئے جالی اسلحہ لائسنسز کو روک روک کر اس کا انتداز کیا جائے تاکہ جو اریجنل ڈاکومنٹس ہیں اس کو سندھ کے ساتھ جارک کیا جائے اور وہی اسلحہ لائسنسز قابل قبول ہوں گے اور قانونی طور پر تسلیم کیے جائیں گے جو محکمہ داخلہ کی مستند جو ہے ٹھیک ہے مہا شکریہ فاروق بودلا